بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکی 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 مرک ہوگا اگر اے ڈاٹ بیس ڈیرو نہیں آیا تو آپ اس کو فرفین ڈیپلر نہیں کہہ سکتے تو اے کی ویلو کیا ہے تری آئی مائنس ٹو جے پلس کے اور بی کی ویلو کیا ہے بی کی ویلو ہے آئی مائنس ٹری جے پلس فائف کے یہ بی کی ویلو ہے تو یہاں پھر ون موجود ہے تو اس طرح کرو آئی کے ساتھ آئی مانٹیپلائیٹ کرو اس طرح تری کو ون کے ساتھ مانٹیپلائیٹ کرو تری ونز آتری اس طرح مائنس ٹو کو مانٹیپلائیٹ کرو مائنس ٹری کے ساتھ اور ون کو مانٹیپلائیٹ کرو فائف کے ساتھ تو یہ آ جائے گا یہ ہو جائے گا کیا یہ ہو جائے گا تری آہ فلس سکس پلس فائف تو تری پلس سکس سے نائن آ جائے گا اس سے آ جائے گا فورٹین فورٹین is not equal to zero تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اور بی ایک دوسرے کو پارفینڈیکولر نہیں ہے اس طرح آپ لوگ چک کر سکتے ہیں اے ڈاٹ سی اے ڈاٹ سی بھی چک کر سکتے ہیں تو اے کی ویلو کیا ہے اے کی ویلو لگا دو اسی طرح 3i مائنس 2j پلس k اور بی کی ویلو ہے 2i پلس j c کی ویلو ہے 2i پلس j مائنس 4 کے تو اس 3 کو 2 کے ساتھ مٹیپلائیڈ کرو 2 3s ہے 6 آ جائے گا اس مائنس 2 کو 1 کے ساتھ تو مائنس 2 ہو جائے گا اور اس 1 کو اس مائنس 4 کے ساتھ تو یہ بن گئے ہے 6 مائنس 6 is equal to 0 تو یہ مطلب اے ڈاٹ سی ایک دوسرے کو فورٹینڈیکولر ہے نائنٹ انگل بناتا ہے مطلب اگر یہ آپ کے پاس اے ویکٹر ہے تو یہ آپ کے پاس سی ویکٹر ہوگا ان کے درمیان انگل نائنٹی بنے گا انگل کتنا بنے گا نائنٹی ڈگری انگل ہوگا تو ڈاٹ پرادک کی مدد سے آپ لوگ ویکٹرز کو چک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ویکٹرز ہمیں گیون ہیں یہ فورفینڈیکولر ہے کہ نہیں مطلب یہ ایک دوسرے کو نائنٹ انگل بناتا ہے نہیں تو آپ لوگ سیمپل اس کا ڈاٹ پرادک لوگے اگر اس کا آنسر زیرو آیا تو وہ مطلب ایک دوسری کو فورفینڈیکولر ہوگا اگر آنسر زیرو نہیں آیا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویکٹر ایک دوسری کو فورفینڈیکولر نہیں ہے اس کے بعد بھی ہم دو تین questions کریں گے ڈاٹ پرادک پہ stay touch with us